اسلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہو امید ہے سب خیریہ سے ہوں گی تو دوستو کس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے انیلیٹکل ریزنگ قوشن کا ایک سیریز ڈارٹ کیا ہے اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے چار ویڈوز بنا چکی ہے اور یہ اس سیریز کا پانچ ویڈوز ہے اور اس ویڈو میں بھی ہم ایک قوشن کو سال کریں گے تو چلو قوشن کی طرف جاتی ہے اور اس کو سال کرتی ہے قوشن کچھ اس طرح ہے کہ سیکس سائنٹسٹ اے بی سی ڈی ای اے ایف آر ٹو پریزنٹ اے پیپر ایچ اٹ ون ڈے کانفرنس ایک دن کانفرنس ہے اور اس ایک دن کانفرنس میں جو ہے چھ سائنٹس کیا کریں گے اپنے پیپر کو پریزنٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ جو چھ سائنٹس ہے یہ ایک دن میں کیا کریں گے ہر ایک جو ہے اپنا اپنا پیپر کو پریزنٹ کریں گی اس ایک دن میں اب دیکھو یہ جو چھ سائنٹس ہیں ان میں تین ایسی ہوں گے جو مارنگ جو سیشن ہے لنچ بریک سے پہلے لنچ بریک سے پہلے اپنی پیپر کو پریزنٹ کریں گی اور تین سائنٹس ایسی ہوں گی جو لنچ بریک کے بعد اپنے پیپر کو پریزنٹ کریں گی تین مارنگ سیشن میں اپنے پیپر کو پریزنٹ کریں گی اور تین سیشن میں اپنے پیپر کو پریزنٹ کریں گی اب جب یہ لوگ اپنے پیپر کو پریزنٹ کریں گی یہ لوگ کچھ رولز ہیں کچھ کنڈیشن ہیں ان کو فالو کرتی ہوئی کیا کریں گی اپنے پیپر کو پریزنٹ کریں گی اب ہم کیا کریں گی یہ جو رولز ہیں یہ جو کنڈیشن ہیں اس کو پڑھتے ہیں کہ کون سے کون سے کنڈیشن ہے جو سب سے پہلا کنڈیشن ہے بی شوڈ پریزنٹ اس پیپر ایمیجیئٹنی بی فور سی پریزنٹیشن اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی کی پوراً بعد کون پریزنٹ کرے گا پیپر کو اپنی سی جو سینٹس ہے یہ اپنے پیپر کو پریزنٹ کرے گا تو میں اس کو اس طرح لیسکتا ہوں کہ لٹس اپوز کیا بی نے اپنے پیپر کو پریزنٹ کیا تو اس کی پوراً بعد کون جو ہے پیپر کو پریزنٹ کرے گا جو سی سینٹس ہے یہ اپنے پیپر کو پریزنٹ کرے گا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے جو پس کنڈیشن ہے پس رول ہے یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے کہ بی کی پوراً بعد کون جو ہے پریزنٹیشن دے گا سی پریزنٹیشن دے گا جو سیکن نمبر ہے دیر پریزنٹیشن اس کین ناٹ بی سپریٹر بائی دی لنچ بریک یہ جو لنچ بریک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹس سپوز جو بی جو سینٹس ہے اس نے پریزنٹیشن دیا مارننگ سیشن میں تو ضروری ہے کہ سی جو سینٹس نے وہ بھی مارننگ سیشن میں ہی پریزنٹیشن دے گا ایسا نہیں ہوگا کہ لیٹس سپوز اگر بی نے جو ہے مارننگ سیشن میں پریزنٹیشن دیا اور سی نے جو ہے اپٹرنون جو سیشن ہے اس میں پریزنٹیشن دیا ایسا نہیں ہوگا یا تو دونوں مارننگ سیشن میں دیں گے یا دونوں آفٹر نوم سیشن میں دیں گے یہ کیا ہے؟ سیکنڈ نمبر کندیشن ہے جو تن نمبر کندیشن ہے دی مست بی ایدر دا فسٹ آر دا لاز سائنٹیسٹ بیزینٹ ہیس پیبر یہ جو بی ہے ساری جو ڈی ہے یہ تو یا تو فسٹ میں پریزینٹیشن دے گا یا لازت میں پریزینٹیشن دے گا ان کے ساتھ صرف دو ہی پوزیشن ہیں یا تو فرس میں جو ہے پریزنٹ کریں گے اپنے پیپر کو یا پھلکہ لانس میں جو ہے اپنے پیپر کو پریزنٹ کریں گا ٹھیک ہے اب ان کنڈیشنز کو فالو کرتی ہوئی ان کنڈیشنز کو دیکھتی ہوئی نیچی جو قیسٹن ہے ہم اس کو سان کریں گے ٹھیک ہے جو فرس نمبر قیسٹن ہے ان کے سی اس تو بی دا فیفت سائنٹیس تو پریزنٹ ہز پیپر پریزنٹیشن دے رہا ہے تو پھر بی جو ہے کونسی پوزیشن کی پریزنٹیشن دے گا ٹھیک ہے اب دیکھو میں اس کے لئے جو ہے پریزنٹیس بناتا ہوں یہ فرس پوزیشن ہو گیا اب اس کے بعد لنچ بریک آئے گا کیونکہ لنچ بریک سے پہنے جو ہے صرف تین سائنٹس کیا کریں گے اپنی پریزنٹیشن دیں گی ٹھیک ہے لنچ بریک کے بعد جو ہے تین سائنٹس سے اپنی پریزنٹیشن دیں گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ یہ جو ورٹیکل میں نے سرے لائن بنائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لنچ بریک ہے لنچ بریک سے پہلی تین سائنٹس جو ہے اپنی پریزنٹیشن دیں گی اور تین سائنٹس جو ہے لنچ بریک کے بعد جو اپنے نونسٹیشن ہی اس میں اپنا پریزنٹیشن دیں گی تو میں اس کو نمبر دیتا ہوں یہ 1 ہو گیا 2 ہو گیا 3 یہ 4 یہ 5 اور یہ 6 اب question میں جو ہے بتایا گیا ہے کہ let's suppose سینی پریزنٹیشن دیا 5th نمبر پھی تو ان کیس اگر سینی پریزنٹیشن دیا 5th نمبر پھی تو پھر 4th نمبر پھی جو ہے کون پریزنٹ کرے گا اب دیکھو جس طرح ہم نے جو 1st نمبر رول تھا 1st نمبر جو condition تھا وہ ہم یہ بتا رہا تھا کہ let's suppose اگر B نے جو ہے پریزنٹیشن دیا تو B کی پورن بعد کون آئے گا C آئے گا اب دیکھو C جو ہے 5th position ہے تو ظاہرے بات ہے اس کی جو ہے before C سی immediately before کون ہوگا B ہوگا کیونکہ B کی بعد پورن کون آتا ہے C آتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ let's suppose اگر C 5th position پر پریزنٹیشن دے رہا ہے تو اس کیس میں B پھر کون سی position پر پریزنٹیشن دے گا جو fourth position ہے اس پہ کیا دے گا پریزنٹیشن دے گا ٹھیک ہے تو اب ہم جاتے ہیں وہاں پہ کی کون سی والے option میں جو ہے fourth position آتا ہے اب دیکھو جو A number option ہے first نہیں جو B number option ہے second یہ بھی نہیں ہے جو C number option ہے third یہ بھی نہیں ہے جو fourth number option ہے جو D number option ہے اس میں کیا ہے fourth ہے ٹھیک ہے اور B کون سی position پر پریزنٹیشن دے رہا ہے fourth position پر پریزنٹیشن دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والا جو answer ہے D number جو answer ہے یہ ہمارا والا correct answer ہے تو چلو next question کی طرف جاتے ہیں next question اس طرح ہے B could be place for any of the following places in the order of presenters except اس کا مطلب یہ ہے کہ B جو ہے کون سا ایسا position ہے جس کی B جو ہے اپنے پیپر کو present نہیں کر سکتا ٹھیک ہے مطلب ایک ایسا جو ہے نیچے جو option دی گئی ہے ان میں سے ایک ایسا position ہوگا ایسا place ہوگا جس پر جو ہے B اپنا پیپر کو present نہیں کر سکتا B اپنا presentation نہیں دے سکتا وہی والا place وہی والا position ہمیں معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتی ہے کہ B جو ہے کہاں بھی presentation نہیں دے سکتا ٹھیک ہے دیکھو میں دوبارہ کیا کر رہا ہوں دوبارہ وہی والا places میں بنا رہا ہوں یہ place one ہو گیا یہ two ہو گیا یہ three ہو گیا اس کے بعد lunge break کیا گیا پھر اس کے بعد fourth اس کے بعد fifth اور اس کے بعد six ٹھیک ہے one two three four five six اب دیکھو B جو ہے B کون سی position پہ presentation نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو ایک position تو six number جو position ہے اس position پہ B کیا presentation نہیں دے سکتا کیونکہ B کی بات جو ہے پوراً بعد کون آئے گا سی آئے گا کیونکہ جو first number condition ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کی بی کے بعد کون سا جو ہے کون سا سائنٹس پریزنٹ کرے گا اپنے پیپر کو سی جو سائنٹس ہے وہ پریزنٹیشن دے گا لیکن six کے بعد کوئی اور place تو ہے نہیں ٹھیک ہے تو اس لیے بی جو ہے six جو ہے six place بھی نہیں آ سکتا ایک position تو یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھو ایک position جو third position ہے اس بھی بی جو ہے پریزنٹیشن نہیں دے سکتا اس کا reason کیا ہے اس کا reason یہ ہے کہ let's suppose اگر بی نہیں third position بھی کیا دیا presentation دیا تو بی کی پوراً بعد پھر کون آئے گا سی آئے گا تو سی ظاہری بات ہے سی کا position پھر کیا ہوگا سی fourth ہوگا اور بی اور سی کی درمیل کیا آگیا lunch break آگیا ٹھیک ہے یہ lunch break آگیا ٹھیک ہے اور ہم نے بتایا جو second number جو ہمارے condition تھا جو second number ہمارے رون تھا اس میں ہم نے بتایا کہ b اور c درمیل lunch break نہیں آ سکتا lunch break جو ہے ان دونوں کی presentation کو separate نہیں کرے گا لیکن یہاں بھی جو ہے separate کرتا ہے تو لہٰذا b جو ہے third number position بھی جو third number place اس بھی presentation نہیں دے سکتا اب ہم دیکھتی ہیں کہ کون سے option میں جو ہے 3 ہے یا 6 ہے تو وہی والا جو ہے ہمارا کیا ہوگا answer ہوگا تو اب ہم دیکھتے ہیں جو second number question ہے اب دیکھو جو option a ہے first تو first number پہ تو دے سکتا ہے ٹھیک ہے b first number پہ presentation دے سکتا ہے جو second جو second place ہے اس پہ بھی presentation دے سکتا ہے جو third place ہے جو ابھی ہم نے پڑھا کہ third place b presentation نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے بعد پوراً بات کیا آتا ہے lunch break آتا ہے پھر c جو ہے lunch break کے بعد present کرے گا تو پھر یہ کیا کرے گا وائلیٹ کرے گا جو second condition تھا ہمارا second condition ہمارا کیا تھا کہ ان دونوں presentation کی درمین lunch break نہیں آنا چاہئے انکیس اگر b نے third position presentation دیا تو جو ہے fourth position presentation دے گا تو ان دونوں کی طرح میں جو ہے lunch break آئے گا تو یہ ہمارا condition کو وائلیٹ کرے گا تو لہٰذا یہ تل position پر کیا presentation نہیں دے سکتا ٹھیک ہے تو چلو next question کی طرف جاتے ہیں next question اس طرح ہے کہ if f is to present his paper immediately after d c could be schedule for which of the following places and our presenters یہاں پھر ہمیں بتایا گیا ہے کہ let's suppose جو ہے b جو f ہے یہ d کی پورا بعد present کرے گا اپنی paper کو تو پھر c کون سی place پھر اپنی paper کو present کریں گا ٹھیک سمجھ میں آگیا کہ let's suppose اگر f d کی پورا بعد presentation دے رہا ہے تو c دی جو ہے کون سی position بھی کون سی place بھی presentation دے گا ٹھیک ہے تو دوبارہ میں یہاں places بناتا ہو ٹھیک کی پھر پھر تو let's suppose اب دیکھو جو last number condition تھا کی d یا تو first present کرے گا یا last present کرے گا تو اس case میں تو last میں d present نہیں کر سکتا کیونکہ d کے بعد f present کرے گا تو six number position last میں تو پھر کیا کرے گا last کے بعد six number place کے بعد تو کوئی اور place آتا نہیں ہے تو لہذا d last میں اس condition میں last میں اس question کی مطابق last میں presentation نہیں دے سکتا b start میں کیا دے گا first presentation دے گا according to question d کی اپورن بات کون present کرے گا اپنی پیبر کو کون presentation دے گا تو presentation اب دیکھو first number position تھا اس پہ d اپنے پیبر کو present کیا جو question کے مطابق ظاہری بات ہے second place ہے اس پہ اپنے پیبر کو present کریں گا اب دیکھو یہاں پہ سین نہیں آسکتا جو third number place ہے یہاں پہ سین نہیں آسکتا ٹھیک اس لئے اگر third number place پہ ہم نے سی لایا ٹھیک ہے اگر سین جو ہے کیا سین تل position پی presentation دیا تو یہ تو والی آٹ کرے گا جو first number condition ہے اس کو والی آٹ کرے گا کیونکہ first number condition میں ہم نے بتایا کی سی جو ہے بی کی پورا بات جو ہے presentation دے گا تو اب اس میں سی کس کے پرزنٹیشن دے رہا ہے ایو کے پرزنٹیشن دے رہا ہے تو یہ ہم والی لیشن ہے ہمارا جو سیکن کنڈیشن ہے جو فرس رول ہے لہذا تین number position پی سی کیا نہیں دے سکتا پرزنٹیشن نہیں دے سکتا ٹھیک ہے اب دیکھو لیٹس سپوز میں نے یہاں پی لکھا سی جو ہے میں نے فور position پی لکھا تو فور position پی سی کیا نہیں دے سکتا پی پی سکتا کیونکہ اگر سی فور پی پی سی پی 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 دے گا تو ظاہری بات ہے اس سے کون پی 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 تین جو تل position ہے یہاں پی لکھوں گا اگر میں نے بی یہاں پی لکھا تو بی اور سی کے درمین کیا آگیا لنچ بریک آگیا اور اگر اگر سی کنڈیشن کی بی اور سی کے درمین جو ہے لنچ بریک نہیں ہونا چاہئے تو لہٰذا سی کا جو position ہے وہ فور نمبر پی تو سی نہیں ہو سکتا سوری نمبر پی ہو سکتا ہے اب دیکھو اگر میں نے نمبر پی سی لکھا تو بی میں کون سی position پی لکھوں گا فور position پی لکھوں گا تو اس کیس میں ہمارے جو question ہے اور ہمارا یہ situation ہے یہ کیا کر رہا ہے جو condition ہے اس کو follow کر رہا ہے اب دیکھو اگر میں جو سی ہے اس کو six position پی لکھو اور بی جو ہے فی پی لکھو تو پھر بھی ہمارے جو condition ہے وہ follow ہو رہا ہے mean کی سی کا position ہے وہ position بھی ہو سکتا ہے اور six position بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ان دونوں میں سے کوئی بھی position ہو سکتا ہے اب ہم دیکھیں گی option میں کون سے option میں six position ہے تو ہی ہمارا کیا ہوگا انسر ہوگا ٹھیک تو چلو دیکھتے ہے کون سے option میں option ہے اب دیکھوں جو a ہے یہ بھی نہیں ہے c بھی نہیں ہے اور ڈ بھی fourth position بھی نہیں ہو سکتا یہ جو e number ہے ٹھیک e number میں کیا ہے fifth ہے ٹھیک تو لہٰذا یہ ہمارا correct answer ہے کیونکہ c جو ہے fifth position بھی کیا دے سکتا ہے presentation دے سکتا ہے ٹھیک تو چلو next question کے طرف جاتے ہے if and e are the fifth and sixth present respectively then which of the following must be true ٹھیک ہے تو چلو اس کے لئے بھی میں کیا کرتا ہو places بناتا ہو ہر question کے ہے یہاں پھر b ہو گا اور یہاں پھر c ہو گا کیونکہ یہاں پہ تو b نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے بعد c لکھنا ہے تو ان کی درمین پھر آئے گا آئے گا تو یہ condition کو پھر کیا کرے گا لہذا b کا جو only b اور c کا only کیا ہے جو places ہے وہ سے وہ بج دیا تو a کون سی position پہ آئے گا fourth number position ہے اس پھر a آئے گا ٹھیک ہے اب دیکھتی ہے کہ ان میں سے کون سا option corrector ہے تو اس میں جو c number option ہے a is the fourth and the order of presenter یہ والا جو ہے یہ c number option ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا mind جو ہے clear ہوگا اس question میں تو فیلحال کیلئے اتنا ہی کافی انشاءاللہ next ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تب تب اللہ حافظ thanks